نگرام وزر خارجہ جلیل عباس جلانی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسلامی ممالک بارشمول پاکستان نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا چیئرمنٹ سینر صادق شنجرانی کی ذریعہ صدارت ہونے والے ایوالے والا کے اجلاس میں زارے خیال کرتے ہوئے نگرام وزر خارجہ جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا غزہ کی صورتحال بہت گھم دیر ہے غزہ میں سولہ ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں اور چالیس ہزار افراد سخوی ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنگی جرائن کر رہا ہے غزہ سارہ تباہ ہو چکا غزہ میں کئی میڈیکل سہولیات فراہم کرنے والے ادارے تباہ ہو چکے ہیں اسرائیل کو جواب دے قرار دینا چاہیے پاکستان کے اقوام متحدہ میں کردار کی تعریف کی گئی جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فارمز پر بھی کہا کہ اسرائیل نسل کشی کا مرتقب ہو رہا ہے اسلامی تاون تنظیم نے جنگ بندی کی کوششیں کی جنگ بندی کے لیے اسلام ممالک بارشمول پاکستان نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا نگرا وزر خارجہ کا کہنا تھا کہ سیس فائر معاہدے کے تحت پچاس اسرائیلیوں کو ہماس رہا کرے گا معاہدے کے تحت اسرائیل ایک سو پچاس فلسطینیوں کو رہا کرے گا ہماس کے پاس دو سو پچاس اسرائیلی قیدی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اردن اور مصر سے رابطے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کو پاکستان میں تیبی سہولیہ دینا چاہتے ہیں مریض ائر لیفٹ کرنے کے لیے بھی اسرائیل کی اجازت درکار ہے اسرائیل زخمیوں کو بھی سکروٹنی کرتا ہے